بچہ بچہ داری کا رات سار سار ہے بچہ ہمارے میں کہتا آپ کو یہ بچہ باندھون باست بہنی کیہینے میں ہر بہنی کیہینے میں شنک خدا انوہوشی ہے وہ کہتا ہے مادت کنٹ دے گئے ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دبوئیس و کشمیر و کشمیر آن لائن وقتاں پا وقتاں ہماری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ جن اشکاس کو وعد کشمیر میں مصیبت کا سامنا ہے اگر ہم مل بانٹ کے ان لوگوں کی مدد کرے تو کوئی چیز ناممکن نہیں آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں اور صدیوں سے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر ماباپ کی یہ خوش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو اور اگر ہماری کوئی بہن مشکلات سے دو چار ہے جب تک اس کا علاج نہ ہو جائے تو اولاد سے محروم ہو سکتی ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ جو بیٹھے ہیں بشیر احمد لاوے ہیں ان کا نام ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے یہ بڑی مدت سے مجھ سے التماس کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہماری مدد ہو اور جب ہم نے ان کی گھر کا آرک کیا تو ہم نے محسوس کیا کہ واقعی طور پر بڑی گربت کی زندگی یہ وصر کر رہے ہیں بشیر احمد لاوے پیشت سے ایک مزدور ہے وادی کشمیر میں حالات سے آپ واقع ہے کہ یہاں مزدور کو بھی مزدوری بڑی مشکل سے ملتی ہے جس دن مزدوری ملے تو کچھ حاصل ہوگا جس دن نہ ملے تو انسان ترستا ہے کہ اب مزدوری کا ایک ہی دن اس کے نصیب ہو گھر کی حالت دیکھ کے ہم نے محسوس کیا کہ واقعی طور پر انہیں مالی معاونت کی ضرورت ہے اولاد کی خواہش ہے لیکن تب تک ناممکن ہے انہیں اولاد جب تک اس ہماری بہن کا علاج نہ ہو جائے تو ہماری آپ لوگوں سے یہی لباس ہے کہ آپ ان کے گھر آسکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سارے ان کے جو نسکے ہیں ڈاخروں نے انہیں دیئے ہیں وہاں سے ہمیں یہی محسوس ہوا کہ واقعی طور پر اگر ان کا اس وقت علاج نہ ہوا جسمانی طور یہ ختم ہو سکتی ہے اور اولاد کی تو بات ہی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اس کی زندگی تھوڑا سا سنبھل جائے اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا تو اولاد بھی دے گی سیاں سے ڈاخرہ اپنی چھوڑا کو شد کرنے اور اس کی طرف میں سکتا ہوتا ہے این مجھال ہے تو ارخت سے کشان ہوتا ہے تقسیل نہیں تک تھا اس کی طرف میں شد دیں ایسی طرف میں دے گا تو ایسی طرف میں اس کی طرف میں سکتا ہے تو اس کی طرف میں کوئی چھوڑا مانا ہے ہلو اسلام نہیں اس چھے کرانے مجھے زائنہیں براہ بس کراہی مزور بسور ہو ہو جهو ہی ہے سونوس یو ستیو سالو طرح زیو نیکسو لکھو کارزی تو مجھے میں لگاں کونسو گوڑا رہا ہی کیم بشتش مجبور دینکور دینکور نتا سم اللہم جانہے ہیں کونسو مجھے 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 کیوں مجھے میںnous پراہ بڑک اس وارے رہے ہیں کونسو گوڑا رہے ہیں اگر مجھے اس پراہ بڑک کے سی پراہ بڑک ہی مجھے کیم مجھے ہوئے ہیں محر پنی کے لیے محر پنی کے لکے محر پنی کے لکے مجھے اپنے پتہ کانا سے شاب ہمز گزار تم دے مجھے ہواڑین مجھے ہواڑین کے لیے بڑے پنی کے لیے محر پنی کے لفت تیمہ دنیا بلاگ ہایی مجھے پر رہا بچانے خدا ہے پہلے ان کی زندگی کا سوال ہے کہ انہیں جتنی بھی مصیبت آ چکی ہے وہ مصیبت ٹل جائے ناظرین ہم سری سے ہی آپ کو کہتے آئے ہیں کہ ہمارا ذات کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے کسی شخص کو آپ کے سامنے لانے کے لیے ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے اس میں کہ ہم اس میں سے ان کے لیے پیسہ جمع کرے اور اپنا مفاد ہو اس میں ایسا ناممکن ہے تو اگر اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی ہے کہ انہیں دو سے دھائی لاکھ روپے ان کا خرج آتا ہے زیادہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے البتہ اگر آپ تھوڑے کم قلیل پیسے ہی ان کے ایکاونٹ میں جمع کریں گے ہر ایک جمع کرے گا تو ان یہ پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی آپ کے پانچ دس پچاس سو ہزار دس ہزار روپے سے ان کا جو ان کی جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی اور آپ کو اللہ تعالی اپنے خزانوں میں سے بھی دے گا اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان کی بھرپور مدد کریں گے اگر کسی شخص کو کوئی شبہ ہے کہ کہانی صحیح نہیں ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چھتہ بلویر کے سامنے رہتے ہیں ان کا گھر ہے بازابتہ یہاں پہ آپ ان کے گھر کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ جائیں گے کہ واقعی طور پہ انہیں مالی معاونت کی ضرورت ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ انہیں مایوس نہیں کریں گے میں ہائے جاوے دوائش سو کشمیر اور کشمیر آنے ان کے لئے